مہی بے 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 مہی میں شکرا ہے اللہ مالک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے بعد میں بات کرتا ہے اور دیکھو یہ بات کسی کو نہیں پتا چلنی چاہیے کہ اس بارے میں تمہاری اور میری کوئی بھی بات ہوئی ہے فکرنا کر عزمید صاحب میں نے کس کو بتانے چلو ٹھیک ہے پھر شام کو بات کریں گے خدا حافظ اچھا خدا حافظ موسیق نہیں بکھی گا موسیقی بہت خوش تھی آپ جس سے بہت ساری باتیں ہوئی میری ہج بہت ساری نئی باتیں پتا چلی مجھے جو آج تک حسام نے بھی نہیں بتائی تھی کیا باتیں بتائیں اس نے دعای کچھ نہیں خود حسام کے علاج کا سنکے بہت زیادہ خوش تھی تو بتانے لگی کہ اس کے بچپن میں آپ لوگ کوئیت میں رہتے تھے اور وہیں ایک رات اسے بہت تیز بخار ہوا اور پھر اس کے ہاک میں در شروع ہو گیا اور اور کیا تھا اس نے کچھ نہیں اسے تو کچھ پتا ہی نہیں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ سے ہی پوچھ لوں گی تو آپ ہی بتا دیں کہ آخر ہوا کیا تھا اس آنکو ہرے پھر کیا ہونا تھا بس وہ تھوڑا بخار بخار ہو گیا تھا ٹائفوائیڈ ہو گیا تو اسے وہ بخار اس کا خراب ہو گیا اور اس کا اثر اس کے ہاتھ پر پڑ گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا مکہ تم کیوں پوچھوئے ساری باتیں کمارا کیا لینا دینا ان باتوں سے لیکن اس نے تو بتایا کہ وہاں پہ حسام کا علاج چل رہا تھا اور کسی بہت بڑی مجبوری کی وجہ سے آپ لوگ کوئی چھوڑ کے پاکستان شفٹ ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے اس کے علاج تک کا خیال نہیں کیا اور اسے فلائت میں ہی فٹس پڑھ پڑھ گا تم سے کس نے کہا کہ ہماری جاسوسی اگر تھی نہیں آنٹی میں آپ کی کوئی جاسوسی نہیں کر رہے میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ آخر حسام کو بھوا کیا تھا اس کے علاج کے لئے ان سب چیزوں کی جو ضرورت ہو گی کیا پھر اس کا علاج کہاں ہو رہا تھا کوئی اس کے دکٹر کا نام تو بھرانتی ہو گیا اتنی پرانی باتیں کون گیار رکھتا ہے بھلا اور ویسے بھی ہم ان باتوں سے کیا حاصل ہونے والے جنہرہ تو پاگل ہے جو اس کو سمجھ میں آتا ہے بگ دیتے اب ایسے بھی فلائٹ میں کچھ نہیں ہوا تھا تو آپ لوگوں نے فلائٹ کیانسل کیوں نہیں کی کیا حسام کے علاج سے زیادہ وہ فلائٹ ضروری تھی کیا بولنا چاہیے روچے کھل کر بات کرو یہ سنے پرانے گھڑے مردے اکھارتا تمہیں کیا ملنے والا ہے اپنے میاں کا علاج کروانا ہے تو کرو ہمیں پریشان مت کرو تو کیا میرا شوہر آپ کا بیٹا نہیں آنٹی آپ کو اس کے علاج میں دلچسپری کیوں نہیں ہے حسام کے علاج میں ان سب باتوں کی ضرورت پڑے گی یہ تو ڈاکٹر بھی آپ سے سوال پوچھے ٹھیک ہے جب ڈاکٹر پوچھے گا نا سے ہم بتا دیں گے ابھی سے اس فکر میں دبلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئت میں کرتے گا تھے اور کیا نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے ان باتوں کا اب تک وقت نہیں ہے چونکہ بہت ہی جلد ہی ساری باتیں آپ مجھے خود بتائیں گے تو آئیتن جب تک کے لیے کہ ان باتوں کو ختم کر دیتا آخر ایسا کیا ہے کوئت میں جو حسام کی امی چھپانا چاہتے ہیں کیوں وہ وہاں کے ذکر سے اتنا گھت لاغن تھی تو ہم نے وہاں کوئی بڑا چرم تو نہیں کیا تھا کہ انہیں حسام کی بیماری کے باوجود وہاں سے بھاگ کیا آنا پڑا تھا حسام نے بھی آج تک اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ لوگ قویت میں رہتے تھے لیکن کرتا بھی تو کیسے میں نے پوچھا بھی نہیں اور میں پوچھتے بھی کیسے آج تک ایسا کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی کچھ نہ کچھ تو راز ضرور ہے کوئی طور حسام کی بیماری کے درمیان جس کو چھبانے کی کوشش کے جائے میں حسام سے پوچھنے کی کوشش کرنے دی ہو سکتا ہے ایسا یاد آجائے کچھ اور وہ مجھے بتا دیں موسیقی موسیقی کیا بات ہے زمیر تم کچھ پریشانسی لگ دی گھر والے آد آرہ ہیں کیا آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے شادی آپ نے لی کیا تاکہ آپ مجھے خوشی دے سکے ہاں کہا تھا کیوں کیا ہوا جوٹ بولا تھا آپ نے مجھ سے آپ نے مجھ سے میرے لیے شادی نہیں کی بلکہ آپ نے اپنی بہن روشنے کی وجہ سے مجھ سے شادی کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھ سے شادی کیلے ہاں نہیں کہا تو وہ لوگ آپ کی بہن کو دلازلوا دیں یہ سب کچھ کس نے کہا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو کیا میں اس بات سے نواقف رہوں گے یہ سب مجھ آپ کی امی نے بتایا تنس کیا ہے مجھ پر احساس دلا ہے مجھے کہ میں کس طرح آپ پر اور اس گھر پر زبردختی ٹھوٹے گئی ایسا نہیں سنیرہا یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا آپ لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے میرے جذبات کے ساتھ کیلے دیکھو سنیرہ امی نے ضرور خصے میں تم سے یہ بات کہتی ہوگی ایکچلی امان نے یہ سب کچھ کرن سے کھا تھا وہ چاہتا تھا کہ ہم دوم کی شادی ہو جائیں وہ ایسا کیسے بول سکتا ہے راہی وہ تو اس پوری دنیا میں ایسا شخص ہے وہ کبھی کسی کی فکر ہی نہیں وہ تو تین سالوں میں آج تک میرے سسران نہیں آیا وہ ایسا کیوں کہے گا وہی ہوا نا وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا میں پیر سے ایک نئی دوزدخ میں جلوں گی اور اس بات سے کسی کو بھی کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے زنیرہ تم فکر نہ کرو میں امی سے بات کروں گا وہ آئندہ تم سے اس قسم کی باتیں نہیں کریں یہ تمہارا گھر ہے زنیرہ جیسے چاہو رہو اب نہیں رہستی رہی اب بہت ہو گیا میں یہ تہنز اور ذلت اب اور نہیں جھیل سکتا اگر آپ مجھے عزت نہیں دلا سکتے اللہ مجھے تلاس دے موسیقی 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 مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ تم جیسی خوبصورت اور مارن لڑکی کو کیا کمی ہیں لڑکوں کی کیوں اسرائیل کے بچے کی پیچھے خوار ہو رہی ہو میں اس کے پیچھے نہیں ہوں میں تو بس اس سے محبت کرنے لگی تھی شاہدی کرنا چاہتی تھی ٹھیک ہے نہ ہوتی پر زونی سے بھی نہیں ہونی چاہیے سو بات اگر اس کی جنہائے سے شاہدی ہو گئی ہے اس جیسے لڑکی کی قسمت میں تم جیسی لڑکی تھی نہیں کیا ہو گیا تمہیں وہ اس گھر میں آئے گا زونی کا شوہر اور میرا بہنوں کی بانگا کیسے سہ پاؤں گی اس کام کے تو تمہیں اکیس توپو کی سلامی دنیں جائے اپنی بھاوی کو انہوں نے تمہیں اس عزیت کا نام بھی نہیں سنا چاہتے ہیں فکر تو بس اس بات کی ہے کہ میں اس رشتے کے ساتھ اسے کیسے پیس کر پا ہوں گی پرسے آپ اس کی بات ہے تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے اب تو اس کا تمہاری تامنی سے بہت ہی قریبی رشتہ جوڑی ہے آنا جانا ہوگا ملنا ملانا ہوگا اس کو بھی اصال دلال دلیا نا کہ اس نے کیا خویا ہے اور پھر جب تمہاری کسی اونچے خاندان میں شادی ہو جائے گی تو اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے نا تمہارا خیال ہے کہ میں اس کو جلاؤں گی کیا ہو گیا ہے تمہیں آخو تم نہیں جلاؤگی وہ خود جلے گا دیکھو محبت کی آگ دون طرف سے لگی گیا تمہیں صرف چنگلائی دکھانے کے ضرورت ہے تمہاری دونوں سورتوں میں تمہیں دیکھنا ہوگا کیا رہے گا روشنی کے پاس اگر تم اس کی بھائی کے بارے میں پورے کھاندان میں بتاؤگی کہ اس نے تم زکارت پاتے کیا ہے یا محبت کا اذہار کیا ہے یا تم تم کماتی گھٹیا مچ پتے دیتے ہیں اگر بنتے کے پہ اچھی بات نہ ہونا تو اسے ہاموش ہو جانا چاہیے محبت کی آگیا محبت کی آگیا محبت کی آگیا اسلام علیکم محبت کی آگیا آپ کے سارے ؟ ہاں ہسام مجھے آپ کو ایک بہت اچھی خبر سنننی ہے تو جب پاپا بنانے والی ہے ہسام اس کے انابہ بھی کوئی خبر ہو سکتے ہیں جاپ کو خوش کردے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کے انابہ کوئی اور خبر ہو اچھا ادھران آئیں تو سری جلی سے بیٹھے میں آپ کو کچھ نکھاتا ہوں یہ کچھ ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہے باہر سے حسام بہت اچھے نیورو سرجن ہے میں نے کل کا پوائنمنٹ لے لیا حسام مجھے پورا یقین ہے ہم اگر کل وہاں جائیں گے تو آپ کا ہاتھ جلدی ٹھیک ہو جائے گا کل کشنی کل تو نہیں ہو سکے گا پر کیوں یہی تو میں تمہیں خبر دینا چاہتا تھا کہ میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں صبح کی فلیٹ سے حسام پر ایسے اگدام اچانک ایک میٹنگ ہے وہاں پاپا نے آج ہی بتایا مجھے نہیں حسام آپ کا ہی نہیں جائیں حسام میں نے اتنی مشکلوں سے اپوائنمنٹ لیا تھا آپ پاپا سے کہہ دے کہ وہ خود چھلے جائیں کشنی میں ہوں سے نہیں کہہ سکتا ان کی اپنی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں نے بڑی ریکویسٹ کر کے مجھ سے کہا میں نے ان کا دلی نہیں تول سکتا تو آپ کی یہ ساری میٹنگز کیا آپ کے ہاتھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں صبح راشنی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو انہوں نے بہت مان سے مجھ سے کہا وہ پہلے ہمان کی وجہ سے بہت پریشان دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں انگل سے خود بات کر رہا ہوں راشنی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں جیسی واپس ہاؤں گا میں اسی ڈاکٹر سے اپنے چیک اپ کر رہا ہوں جس کا تم کہہ دے لیکن پلیز کر ٹھیک ہے جو آپ کو ٹھیک لگے میں کیا کیسے راشنی 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 میری بات تو سکتا راشنی 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 مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آرہی کہ چاہتی ہے مجھ سے قویت کی باتیں کیوں گوش رہی تھی اسے کچھ پتا چل گیا تو پتا نہیں چلا تو بھی چل جائے گا تمہاری بے احتیاطی ان کی وجہ سے تم جو اتنا گلہ پھاڑ پھاڑ کے بھولتی ہو اس گھر میں کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا مجھے نہیں رہا تب یہ راز راز ہوئے گا ضرور اس لڑکی کے ہاتھ میں کوئی سرہ آگیا ہاں یہ چڑھے تو پیچھے ہی نہیں چھوڑی اور اس زنیرہ اس کو تو میں اچھی طرح دیکھ لوں کی اس ساری باتیں جا کر بتاتی ہے تم خان کا پریشان ہوگی ارے بھائی اس نے حسان کے علاج شیگر سے پوچھا ہوگا تو زنیرہ نے بتا دیا ہو نا کہ یہ پرابلم اسے کوئیت میں ہوگا تھا بس ہاں ہاں بڑی سادہ مزاج ہے نا ارے ایک بار بتاؤ نا دس گناہ زیادہ سمجھتی ہے وہ بہت چلاک عورت ہے وہ کیا کر لے گی وہ کوئی ثبوت ہے اس کے پاس ہاں تو وہ بھی کیا کر لے گا ہاں اس بچارے کو تو خود اصلیت معلوم نہیں اُلٹا خود اسے موگی کھانی پڑی دیکھ لیں نہ دیں بس آپ دیکھ لیجئے اگر کچھ پتا چل گئے نا کہیں کہ نہیں رہیں گے سمجھ صاحب تو احتیاط کیا کرو نا پھر میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں بابا لیکن میں نے زنیرہ سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی اس کو اس کی گزری ہوئی زندگی کا حوالہ نہیں دیا جائے گا ہاں تو میں نے بھی اسے اس کی گزری ہوئی زندگی اپنی کا تانہ نہیں دیا ہے میں تو اس کے مہکے والوں کی بات کر رہی تھی اس کے مہکے والوں کو اس سے کوئی حمدردی نہیں ہے ناشتہ لے کے بھی آئی تو روشنی بس یہ ہی کہا تھا میں نے اور تو کچھ نہیں کہا نہیں امی آپ نے اسے طلاق کا کہا تھا اور یہ بھی کہ میں نے اس سے مجبوری مشادی کی واہ بھائی واہ راہیل میاں طلاقن کو طلاقن نہ کہوں تو پھر کیا کہوں اور مجبوری بھائی میرے سر پہ تھو پائے نا اسے اسرہ اگر طلاقن کو طلاقن کی بجائے اپنی بیٹی کو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا آہ بیٹی کہوں میری بیٹی کو تو جیسے انہوں نے سونے میں تول رکھا ہے دن رات خوشی آنے چھاور کر رہے ہیں اس پہ اگر انہوں نے تمہاری بیٹی کو سونے میں نہیں تولا تو تم اپنی بہو کو دیوار میں کیوں چنوا رہی ہیں دیکھو جو نیراب ہماری عزت ہماری بہو ہے تمہارے بیٹی کی بیوی بیٹے کی بیوی کہیں خبردار جو اسے میری بہو کہا اس لیے کہ میرا دماغ ابھی ٹھیک ہے ٹھکانے پہ ہے خراب نہیں ہوا ہے موسیقی رائیل بیٹ تم زیرا بہار جاؤ میں اس سے بات کروں اور آن بہو کو بہار لے جاؤ جہاں بھی وہ جانا چاہاں جی باب موسیقی 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 کیا ہو گیا تو کیوں گر کا محول خراب کر رہے ہیں یہ سب آپ کی دی ہوئی شیئے کا نتیجہ ہے آپ ہی نے سازش کی ہے اسے یہاں لانے کی میری ایک نے ہی سنی آپ نے موسیقی 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 اور اگر کوئی رکسط ہی نہ کرنا چاہتا ہو تو کیا کرے بہت تو سیچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں امسن تو اچھے بابا کہتو رہا ہوں نہ کہ جلدی باب اسام کو میری کل کی فلاوت ہے لیکن میں آج شام کی کروا ہوں تم فکر مد کرو آج رات تک میں واپس آجا ہوں ڈاکٹر رات کو نہیں ہوتا دن میں بیٹھتے ہیں اسام میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر اس کی ٹیم پاکستان آئی دی لیکن آپ نے نہیں سنی پھر بھی آج جا رہے تو ٹھیک ہے جائیں پھر اچھے بابا کہہ رہا ہوں نہ کہ میں جلدی باب اس آجا ہوں ہم ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے